ایک بھائی نے سوال کیا ہے اور کچھ دن پہلے سے بھی یہ سوال آ رہا تھا اور اس کا میں نے کچھ جواب بھی دیا تھا مختصرا لیکن اب ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ اس کا کچھ تفصیلی جواب چاہیے اور سوال یہ تھا کہ نماز میں اگر قرآن پاک دیکھ کر پڑھا جائے تو نماز فاسد ہوتی ہے یا نہیں تو اس بارے میں میں نے ارز کیا تھا کہ اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے تو ایک بھائی نے ایک روایت پیش کی تھی کہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام جو تھا وہ نماز میں دیکھ کر قرآن پڑھایا کرتا تھا یہ ایک روایت پیش کی تو اس سے ان کو اشکال ہوا اور وہ اس کا جواب پوچھ رہے تھے تو اس لیے جو ہے وہ میں اس مسئلے کے بارے میں کچھ تھوڑی سی وضاحت ارض کر دیتا ہوں اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیں نماز کے حوالے سے نماز میں دو اہم چیزیں ہیں دو اہم باتیں نماز میں اس کو ملہوزے خاطر رکھنا ہے ایک چیز تو یہ ہے کہ نماز کے اندر قرآن فرض ہے قرآن پاک میں بھی اس کا حکم ہے فَقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ اور اسی طرح سور بنی اسرائیل میں بھی نماز میں قرآن پڑھنے کا تذکرہ موجود ہے سور بنی اسرائیل میں اللہ جللہ شاہ نور شاہد فرمارے ہیں اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب چھپ کر نماز پڑھاتے تھے تو قرآن بلند آواز سے فرماتے تو مشرقین جب اس کو سنتے تو بورا کہتے تو خیر پھر اللہ تعالی نے فرما دیا کہ آپ اتنی بلند آواز سے قرآن نہ کریں کہ مشرق سنیں اور جو ہے بورا کہیں گالییں نکالیں ماز اللہ اور اتنی آئیسہ بھی نہ پڑھیں کہ صحابہ ہی نہ سن سکے درمیانی آواز سے قرآن فرمائیں اور اسی طرح حدیث پاک میں بھی قرآن کی فرضیت کے بارے میں بتلایا گیا ہے قرآن کے بغیر نماز نہیں ہوتی مشکاشری میں اور مسلم شریف میں روایت ہے حضرت عبادہ بن سامی طرزی اللہ تعالی نے اسے کہ جی شخص نے سور فاتحہ اور ایک صورت نہیں پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوئی تو متواترہ حدیث سے قرآن پاک سے یہ بات ثابت ہے کہ نماز کے اندر قرآن کرنا ضروری ہے فرض ہے اور دوسری چیزیں ہیں نماز کے اندر خشو اور خضو کہ نماز اللہ جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالی فرمارے ہیں سورة المؤمنون میں قَدَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ کہ وہ ایمان والے کامیاب جن کی نمازوں میں خشو ہے اب نماز کو صرف پڑھنا نہیں بلکہ خشو کے ساتھ پڑھنا ہے اور نماز کے اندر قرآن دو چیزیں ہیں اور اللہ تبارک و تعالی فرمارے ہیں قُوموا لِلَّهِ قَانِتِينَ کہ اللہ کے سامنے کھڑے رہو بعد اب اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا اے ساکتین کہ ساکت کھڑے رہو نماز کے اندر یعنی حرکات اور سکنات نہ ہو گویا کہ نماز جو ہے نماز پڑھنے والا یوں محسوس ہو کہ نماز پڑھ رہا ہے اور بہت ساری احادیث اور قرآن پاک کی آیات اور احادیث اور حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجموعہ ان کے فتاوہ جات سے یہ بات اخذ کی گئی مجموعہ دلائل سے کہ نماز کے اندر جو ہے ایسا کام کرنا جو نماز کانا ہو اور جو افعال سلات میں سنہ ہو وہ نماز کے اندر وہ کام کرنا جائز نہیں ہے اس لئے نماز کے اندر کلام کرنا جو ہے وہ منع اور ابتداء میں تو تھی اسیس کی گنجائش ابتداء اسلام میں نماز کے اندر جو ہے حرکات وغیرہ کرنے کی اور رکعات کا پوچھ لینا اس طرح کے معاملات جو تھے وہ جائز سلام کا جواب وغیرہ دینا لیکن جو 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 ہے وقت گزرتا گیا اور پھر نماز میں بتدری جو ہے وہ تبدیلی آگئی گویا کہ نماز جو ہے وہ حرکات سے سکون کی طرف آگئی اور اللہ تعالیٰ نے فرما دے قوم اللہ کہانی تھی نہیں ساکی تھی اب نماز کے اندر ہر وہ کام اور ہر وہ فعل جو ہے وہ منع اور منسوخ ہو گیا جو نماز کا حصہ نہیں تھا اس لئے علماء نے لکھا ہے فقہانے کہ عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو یہ ایک چیزیں سامنے آگئیں کچھ نماز کے اندر قرات ضروری ہے نماز کے اندر سکون ضروری ہے نماز کے اندر خوشو اور خضو ضروری ہے اور خوشو اور خضو کیا ہے کہ نماز کے اندر ایسی کوئی حرکت نماز سے زائد حرکت نہ کی جائے اس لئے دونوں ہاتھ استعمال کرنا کپڑا صحیح کرنے کے لئے یا ایسا کام کرنا جو افعال صلات میں سنوہ ہو عمل کثیر ہو کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا جو ہم نماز سے باہر حرکات کرتے ہیں وہ نماز کے اندر نہیں کی جا سکتی انہی میں سے ایک مسئلہ جو ہے یہ قرآن پاک دیکھ کر پڑھنے کا بھی ہے ظاہر ہے قرآن پاک جب دیکھ کر پڑھیں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ ایک صورت تو یہ ہوگی کہ ہم نے ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے تو اب جب ہاتھ میں اٹھایا ہے تو نماز کے اندر قرآن پاک ہاتھ کے اندر ہو اور اس کو دیکھ کر پڑھا جائے تو یہ افعال نماز میں سے نہیں ہے کیونکہ ہاتھ میں اٹھا کر قرآن پڑھنا یہ نماز کی حالت میں یہ منقول نہیں ہے نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نہ حضراء صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین سے اور آج تک اس کے جواز کا بھی کسی نے جو ہے وہ مرفوع حدیث نہیں پیش کی کہ آپ نے فرمایا ہو کہ ٹھیک ہے تم قرآن کو اٹھا کرو دیکھ کر پڑھ لیا کرو اور ویسے بھی یہ افعال صلات میں سے نہیں ہے کہ جب قرآن کو اٹھا کر پڑھے گا دیکھ کر پڑھے گا تو اور آگ کو پھر پلٹنا پڑھے گا اگلے صفحے کو پلٹنے پڑھنے کے لیے صفحہ پلٹنا پڑھے گا اس کے لیے دونوں ہاتھ استعمال ہوں گے تو اس میں ایک تو خرابی یہ لازم آئے گی کہ یہ عمل کسیر ہو جائے گا عمل کسیر ہوگا قرآن پاک کا اٹھانا اور پھر اس کی طرف دیکھتے رہنا پھر اس کے اوراک کو پلٹنا ایک ہاتھ سے پکڑے گا دوسرے ہاتھ سے اس کے اوراک کو پلٹے گا تو ایک تو کام یہ ہوگا کہ یہ عمل کسیر ہو جائے گا کام یہ ہوگا کہ یہ نماز کے خشو اور خضو کے خلاف ہوگا نماز کی طرف توجہ نہیں رہے گی اس کی توجہ اسی طرف ہی رہے گی تو یہ جو ہے یہ افعال سلات میں سے نہیں ہے اس لئے علماء آہنام نے فرمایا کہ اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اب قرآن حدیث ایک میں حدیث آپ کو دکھاتا ہوں سناتا ہوں اس میں آپ کو کچھ اندازہ ہو جائے گا کہ نماز میں محض حرکت معمولی سی حرکت بے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کس قدر جو ہے وہ اپنی اہلیہ کو ڈانٹا تھا یہ روایت جو ہے یہ میں آپ کو سناتا ہوں ان ام رومان والدت عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت رعانی ابو بکرین صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاتِ اَخْرَجَوْا اَلْحَكِيمْ تِرْمِزِي حکیم ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو نکل کیا ہے اچھا اس روایت میں کیا ہے کہ حضرت عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام رومان فرماتی ہے کہ میں ایک مرتبہ نماز پڑھ رہی تھی نماز میں ادھر ادھر جھکنے لگی حضرت وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا تو مجھے اس زور سے ڈانٹا کہ میں ڈر کی وجہ سے نماز سوڑنے کے قریب ہو گئی پھر ارشاد فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب کوئی شخص نماز میں کھڑا ہو تو اپنے تمام بدن کو بلکل سکون سے رکھے یہود کی طرح ہلے نہیں بدن کے تمام آزا کا نماز میں بلکل سکون سے رہنا نماز کے پورا ہونے کا جز ہے تو اب دیکھیں اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر جو ہے تمبی فرما دی کہ جو اطراف انسان کے جو اطراف ہیں ہاتھ اور اپاؤں ہیں وہ سکون سے رہے اور وہ نماز کی حیعت میں رہے اگر حالت قیام ہے تو دونوں ہاتھ بندے ہوئے ہوں یہ سنت طریقہ ہے اور ہاتھوں کا باندھنا یہ سنت ہے اب جب قرآن پاک کو جو ہے وہ دیکھ کر پڑے گا تو اب بتائیں یہ اس حدیث کے بھی خلاف ہو جائے گا تو اس لیے جو ہے یہ قرآن پاک کا اٹھا کر پڑنا یہ جو ہے یہ بہت ساری حدیث کے خلاف فرزیس میں لازم آتی ہے اور دوسری بات میں نے عرض کی تھی کہ نماز کے اندر قرآن ضروری ہے نماز کے اندر قرآن فرض ہے اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جب اگر کسی کو قرآن نہ آتی ہو کسی کو زبانی قرآن یاد نہ ہو تو پھر اگر یہ طریقہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے ہیں بھئے اگر کسی کو قرآن یاد نہیں ہے تو وہ دیکھ کر پڑھ لے کسی کو قرآن یاد نہیں ہے تو وہ دیکھ کر پڑھ لے لیکن ایسا کسی ایک بھی حدیث میں موجود نہیں ہے جہاں یہ مسئلہ آتا ہے کہ بھی جس کو قرآن یاد نہ ہو تو اس کو یہ کوئی نہیں کہتا کہ بھی تم دیکھ کر پڑھ لوں بلکہ یہی کہا جاتا ہے کہ تم جو ہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر جو ہے یہ پڑھ لیا کرو اب اس پر میں جو ہے وہ آپ کو حدیث سناتا ہوں حضرت رفع بن رافع ان سے روایت ہے انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی پاک صلی اللہ سے مروی ہے ایک لمبی حدیث ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں فَتَوَزَّكَ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ سُمَّا تَشَهَدْ فَعَقِمْ سُمَّا قَبِّرْ فَإِنْكَانَ مَا کا قرآن فَقْرَ بِهِ وَإِلَّا فَحَمِّدَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ وَقَبِّرْهُ وَحَلِّلْهُ رواہُ ابو داوود وَالتِّرْمِزِي یہ روایت جو ہے یہ سنن ابی داوود جلد ایک صفحہ ایک سو پچیس اور سنن ترمیزی جلد اول صفحہ چیاسٹ پر موجود ہے اس میں یہ رفاق بن رافع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے یہ حدیث ایک آرابی والی حدیث ہے انہوں نے بیان کی اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ جیسے تجھے اللہ نے حکم دیا ہے ویسے وضو کر پھر ازان کہ پھر اکامت کہ پھر تکبیر تحریمہ کہ پھر اگر تجھے قرآن یاد ہو تو وہ پڑ قرآن یاد ہو تو وہ پڑ ورنہ پھر اللہ عز و جل کی حمد بیان کر اور اس کی تکبیر اور تحلیل کر یعنی الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہ اب دیکھیں کتنی واضح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا کہ اس کو زبانی پڑھ لے اور اگر زبانی یاد نہیں ہے تو پھر کیا کر اور پھر توں یہ تسبیحات پڑھ لیا کر تو آپ صلی اللہ اور اس جگہ کیونکہ تعلیم کا موقع تھا اور اس موقع میں تعلیم دی جا سکتی تھی اگر یہ مسئلہ ہوتا کہ دیکھ کر پڑھنا جائز ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے بھی اگر تجھے قرآن یاد نہیں ہے تو کوئی بات نہیں قرآن کو دیکھ کر پڑھ لے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن دیکھ کر پڑھنا جائز نہیں ہے اسی طرح ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن عبی اوفہ رضی اللہ تعالیٰ نو سے وہ فرماتے ہیں جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی لا استطیع ان آخذ من القرآن شئی یہ بھی روایت ابو دابو جلد ایک صفہ ایک سو اکیس سنن نسائی جلد ایک صفہ ایک سو سات مسند احمد جلد چار صفہ تین سو ترپن پر موجود ہیں حضرت عبداللہ بن عبی اوفہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاکس علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر ارز کرنے لگا یا رسول اللہ انی لا استطیع انا خدا من القرآن شئیہ کہ مجھے قرآن نہیں آتا میں قرآن یاد کر ہی نہیں سکتا میں اتنی استعداد نہیں لگتا تو مجھے آپ سکھلا دیجئے ما یجزئونی منہو کہ جو مجھے کفایت کر دے جس سے میری نماز جائز ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تُو سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھا کر تو اب دیکھیں اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کبھی تُو دیکھ کے پڑھ لے کوئی بات نہیں دیکھ کے نماز ہو جاتی ہے تجھے اگر قرآن نہیں یاد ہوتا تو تُو دیکھ کے پڑھ لے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر قرآن پڑھنے کی جاد نہیں دیں کیونکہ قرآن دیکھ کر پڑھنا نماز میں یہ منافع نماز ہے نماز کے خلاف قرآن کا اٹھانا دونوں ہاتھ اس میں مشغول ہوں گے نماز میں دونوں ہاتھوں کا باندھنا یہ حدیث میں آتا ہے کہ صحیح بخاری شریف میں روایت ہے کہ ہمیں حکم دیا جاتا تھا اس بات کا کہ ہم دائیں ہاتھ بائیں ذرا پر رکھیں تو یہ گویا کہ اصول اصول محدثین کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حکم دیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا حکم ہے کہ نماز میں دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر بند آجائے تو اب جب قرآن اٹھا کر پڑے گا تو نماز میں دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر تو نہیں نماز میں ہاتھ تو نہیں بند رہے تو اس حکم کی خلاف ارضی بھی لازم آئے گی عمل کثیر اور دوسرا یہ ہے یہ لازم آئے گا کہ نماز میں آپ تعلیم و تعلم کر رہے ہیں کہ جس طرح دیکھیں فقہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اگر نماز کے اندر کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی سے سیخ کر پڑتا ہے ایک آدمی اس کو پڑھاتا جاتا ہے پڑھ الحمدللہ رب العالمین وہ پڑھتا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم تو اس طرح جس طرح اس کی نماز باطل ہو جائے گی کیونکہ نماز کے اندر وہ کسی دوسرے شخص سے تعلیم حاصل کر رہا ہے تو نماز جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کے لئے نہیں ہے تو جس طرح اگر کسی شخص سے تعلیم حاصل کی جائے نماز میں تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اسی طرح اگر نماز میں قرآن پاک سے تعلیم حاصل کی جائے اور قرآن پاک سے سیکھا جائے تو کہ اگر قرآن نہیں یاد ہوتا تو کوئی بات نہیں تو پھر یہ کلمات پڑھ لیا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر پڑھنے کی قطن اجازت نہیں انیت فرمائی اور زخیرہ حدیث میں دنیا کی کسی کتاب میں جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود نہیں ہے کہ قرآن جو ہے وہ دیکھ کر پڑھا جائے تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہو کہ دیکھ کر پڑھ لیا کرو تو دیکھ کر پڑھنے کی اجازت بھی نہیں اور کسی روایت میں یہ بھی نہیں آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے دیکھ کر قرآن پڑھا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع نہیں فرمایا تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر منع فرما دیا پھر ایک اور روایت ہے آن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے ہمیں منع فرمایا کہ ہم قرآن دیکھ کر جو ہے وہ امامت کروائیں قرآن پاک کی امامت جو ہے وہ دیکھ کر کروائیں اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے منع فرمایا تھا یہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ کنزل عمال جلد آٹھ صفہ دو سو ترہ سٹھ پر موجود ہے کنزل عمال میں یہ حدیث موجود ہے اب باقی رہا اب دیکھیں یہ روایات اور حدیث ہمارے سامنے آگئیں اور خشو اور خضو کا بھی حکم موجود ہے اور نماز میں ہاتھوں کا حلانہ اس سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے تو اس چیز کی کہاں اجازت ہوگی کہ مستقل ہاتھوں کو جو ہے وہ غیر نماز کے افعال میں مشغول کر لیا جائے اور خشو سے نماز پڑھنے کی ترغیب قرآن نے بھی دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی ہے اور قرآن بھی فرض ہے اور قرآن نہ ہو تو پھر قرآن نہ آتی ہو تو دیکھ کر پڑھنے کی گنجائش آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں آنایت فرمائی بلکہ فرمایا کہ جو نہیں پڑھ سکتا تو وہ جو ہے وہ کیا کرے وہ سبحان اللہ الحمدللہ یہ کلمات جو ہے وہ پڑھ لیا کرے اور پھر جو ہے حضرت عامر رحمت اللہ علیہ ان سے بھی مروی ہے مصنف ابن عبی شہبہ میں وہ فرماتے ہیں لا يؤمم فی المصحف کہ دیکھ کر جو ہے وہ امامت نہ کروائی جائے تو دیکھ کر امامت کروانے میں بہت سارے پہلو آ جاتے ہیں تعلیم و تعلم قرآن سے سیکھنا یہ بھی نماز کے منافی ہے اور خشو اور خضو کے بھی منافی ہے ٹھیک ہے نا اور اس کی تعلیم جو ہے اس سے حضرت عزی اللہ تعالی نے منع بھی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اجازت جو ہے وہ ہرگز منقول نہیں ہے اور قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ سکون اختیار کرو تو یہ قرآن کے بھی منافی ہے حدیث کے بھی منافی ہے اور حضرات صحابہ اکرام اور امت کے تعامل کے بھی منافی ہے تو اتنے یہ دلائل کے باوجود جو ہے یہ کہنا کہ نماز میں قرآن دے کر پڑھ لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے یہ بڑی جو ہے یہ قابل غور بات ہے باقی رہا وہ مسئلہ وہ بھی میں عرض کرتا ہوں حضرت زکوان والا کہ حضرت امیاشہ رضی اللہ عنہ کے جو غلام تھے ان کا کیا مسئلہ ہے اچھا جی اس کے علاوہ جو ہے ورویت کراہیتہو عن سید بن المسیب والحسن ومجاہد وابراہیم اور اس کی کراہت جو ہے وہ منقول ہے نماز کے اندر دیکھ کر قرآن پاک کی کراہت جو ہے وہ منقول ہے سید بن مسیب سے حضرت حسن سے مجاہد سے اور ابراہیم نخی سے یہ جلیل القدر جو ہے محدثین اور فقاہ ہیں اور تابعین ہیں کیونکہ یہ جو ہے یہ نماز میں خشو سے منافی ہے تو دیکھیں یہ حضرات کس قدر فرما رہے ہیں اور پھر رہی وہ بات کہ جو حضرت زکوان نے جو امامت کروائی تھی اس کا کیا مسئلہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے غلام نے تو پہلی بات تو یہ ہے جو آدمی یہ کہہ رہا ہے تو بظاہر یہ ہی لگ رہا ہے کہ وہ اہلِ حدیث سلفی ہے تو ان کے نزدیک تو پہلی بار یہ ہے کہ ان کے نزدیک اقوالِ صحابہ اور افعالِ صحابہ ہجت ہی نہیں ہے تو انہیں کیا یہ تو صحابی کا فیل ہے تو یہ تو آپ کے نزدیک ہجت نہیں ہے آپ مرفوع حدیث پیش کریں نبی پاک صلحت سلم کا فرمان پیش کریں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل پیش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان جواز کے لئے جواز کو بیان کرنے کے لئے ہی کبھی دیکھ کر قرآن پڑھا ہو خلیفہ راشدین نے کبھی دیکھ کر قرآن پڑھا ہو تو ایسی چیز منقول نہیں تو ان کے ہاں صحابہ حجت نہیں ہے اور تو اس لئے یہ روایت بطور حجت کے وہ پیش نہیں کر سکتے اور وہ ایسی کوئی حدیث پیش کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بخاری شریف میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب امامت عابد کی عمامت غلام کی عمامت کے باب میں لے کر آئے ہیں اور اس کی انہوں نے کوئی وہاں سند ذکر نہیں کی کوئی سند ذکر نہیں فرمائی تو ان سے پوچھیں کہ بھئی پہلے اس کی صحیح سند بھی پیش کریں تو ان سے ایک تو سند کا مطالبہ کریں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تو اس کی کوئی سند ہی ذکر نہیں فرمائی سند جو ہے وہ دین میں سے ہے تو آپ کے اصول کے مطابق جو ہے وہ صحیح سند ہونی چاہیے تو آپ اپنے اصول کے مطابق اس کی کوئی صحیح سند پیش کریں تو اگر اس کی کوئی صحیح سند پیش بھی کر دیتے ہیں تو پھر بھی ان کے فائدے کی نہیں ہے اور اس سے ان کا مسئلہ ثابت نہیں ہوگا کیونکہ ان کے ہاں اقوال صحابہ اور افعال صحابہ حجت نہیں ہیں ٹھیک ہو گیا ایک تو آپ ان سے یہ مطالبہ کریں کہ اس کی سند پیش کی جائے اور دوسری بار یہ ہے کہ اس کا صحیح مطلب کیا ہے وہ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو امامت کرواتے تھے وَيَكْرَا أُمِنَ الْمُصَحَف اصل میں یہاں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے نا اس میں یہ احتمال ہے اَنَّا ذَكْوَان مُولَا عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ تَعْلَا أَنْهَا کَانَ يَعْمُّ بِهَا فِي شَهْرِ رَمْضَان مِنَ الْمُصَحَف قُلْنَا اِنْسَحَفَا وَمَحْمُولٌ عَلَىٰ أَنَّهُ قَانَ يُرَاجِهُ قَبِيلَ السَّلَىٰ يَكُونَ لِيَكُونَ بِذِكْرِهِ اَقْرَبُ ایک تو اس میں احتمال یہ ہے کہ حضرتِ ذَكْوَان پہلی بات تو یہ انصحہ اس کی صحت ثابت نہیں ہے اس کی صحیح سند پیش فرمائیں اور اگر اس کو صحیح مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ امامت کروانے سے پہلے جو ہے وہ اس سے متصل پہلے جو ہے وہ قرآن سے پڑھ لیا کرتے تھے قرآن سے پڑھ لیا کرتے تھے لِيَكُونَ بِذِكْرِهِ اَقْرَبُ کہ امامت کروانے سے فوری پہلے قرآن سے دیکھ لیا پڑھ لیا تاکہ نماز میں جو ہے وہ آسانی کے ساتھ اتنی قرآت کی جائے ایک بات یہ ہے اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا کہ راوی جو ہے وہ اس چیز کی خبر دے رہا ہے اس میں دو خبریں موجود ہیں ایک یہ ہے کہ وہ امامت کرواتے تھے حضرتِ ذَكْوَان رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو امامت کرواتے تھے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ قرآن دے کر پڑھتے تھے رمضان میں یہ دو علید علیدہ خبریں ہیں اس کا یہ مطلب لینا کہ وہ قرآن نماز کے اندر ہی قرآن دے کر پڑھا کرتے تھے اس کی صراحتا جو ہے وہ ان الفاظ میں موجود نہیں ہے اور کیونکہ جو دوسری اس تمام آحادیث اور تمام دلائل کو اگر سامنے رکھا جائے تو اس کے بھی یہ منافی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کا جواب ہو گیا ایک تو اس کی سند مذکور نہیں ہے اور دوسرا جو ہے یہ ان کے نزدیک مرفوع روایت نہیں ہے اگر یہ مسئلہ ایسا ہوتا تو اس پہ بھی کوئی مرفوع روایت ہوتی ٹھیک ہے نا تو خلف راجدین اس پر عمل کر لیتے جبکہ کبار اور عجلہ صحابہ سے یہ جو ہے یہ چیز مروی نہیں ہے اور امت کے عملی تواتر کے بھی خلاف ہے امت کے عملی تواتر کے بھی خلاف ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور بھی کچھ باتیں ہیں اس حوالے سے جو علماء نے لکھی ہیں تو بہرحال اسی پر انشاءاللہ گزارا کرتا ہوں تو بہرحال آخر میں آپ ان سے یہ سوال پوچھیں کہ بھی ہمیں اس پر کوئی زید نہیں ہے کہ جو ہم نے کہا ہے کہ عمل کثیر ہے اور یہ قرآن پاک سے تعلیم و تعلم ہے تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اگر وہ ایسی حدیث پیش کر دیں کہ عمل کثیر سے اور تعلیم و تعلم سے وہ نماز نہیں ٹوٹتی قرآن دیکھ کر پڑھ لیا جائے تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی نبی پاک سے تعلیم فرمان پیش کر دیں تو ہم بات کو ماننے کے لئے تیار ہیں اگر نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ قرآن پاک اور احادیث میں اور حضرات صحابہ اکرام تابعین اور امت کے عملی تواتر کے خلاف جو ہے وہ پھر زید نہ کریں بلکہ امت کے عملی تواتر کو قبول فرمائیں وَمَا عَلَيْنَا اللَّهِ الْبَلَاؤُ الْمُبِينَ